سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ایک ایسی دعا ہے سلام علی نوح فی الالیمین اتنی باورفل دعا ہے کہ اس کی برکت سے رزق جو ہے ایک شخص آیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنا رزق کہاں سے آیا ہے اور کیونکہ اس کا بہت بڑا کربار تھا بہت وسیع تھا اس کے پاس اتنا زیادہ رزق تھا کہ وہ شخص رزق بانتا تھا وہ ہر شخص کو نوکریاں دیتا تھا روزگار فرام کرتا تھا اور پیسے بانتا تھا اور اس کا دل بھی ترہ وسیع تھا تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس رزق ایک ایسی اسم آزم سے آیا ہے جو کہ بہت ہی لا جواب اور پاورفل ہے اس سے پوچھا گیا بار بار اسرار کر کے تو اس نے آخر کار یہی بتایا کہ سلامن علیہ نوحن فی العالمین میں اپنی زبان پر ہر ٹائم اس قلمے کا ورد رکھتا تھا تو اللہ پاک نے مجھے غربت سے اتنی فراغی رزق اتا فرمایا کہ اب میں رزق بانتا ہوں تو نظرین جی آیت ہے اس دعا کی برکت سے بیماریاں پرشانیاں خاصت ختم ہو جاتے ہیں اور قیامت تک کوئی تانگ نہ کرے گا اور ہر مسئلہ اسی اسم آزم سے فوری حل ہوگا چاہے جادو ہو ٹونا ہو اولاد کی بندش ہو رزق کی بندش کر دی گئی ہو آپ کے گھر میں ترہ ترہ کی پریشانیاں ہیں آپ کے گھر میں جنات ہیں آپ کو تنگ کر رہے ہیں آپ کے گھر میں ہر قسم کی اشراط الارض ہیں کیڑے ہیں مکوڑے ہیں سانپ ہے بچو ہے کوئی بھی خطرناک چیز ہے جو آپ کے گھر میں ہے تو وہ جب آپ یہ آیت اپنے دروازے کی اوپر لگائیں گے یا اس آیت کا اپنی زبان پہ رکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ خود اس کا مشاہدہ کر لیں گے کیونکہ اس آیت میں اسم آزم بتایا گیا اسم آزم کی بطولت ہر نقصان پہ جانے والی چیز دفعہ دور ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی اسائش آرام اور آسانی اس شخص کے لئے اللہ پاک وافر مقدار میں فرام کر دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا کوئی بھی مسئلہ پرشانی دپریشن ہے جن کی اولاد زندہ نہیں بچتی یا جن کی اولاد نافرمان ہیں یا کوئی بھی گھر میں کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو آپ اس اسم آزم کے ذریعے سے وہ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں بجائے کی عاملوں کے پاس جانے سے آپ پاک صاف ہو کر اللہ پاک سے رجوع کریں اللہ پاک سے مانگیں جو کچھ بھی مانگنے ہیں آپ کو اللہ پاک سے مانگنے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کے گھر سے جادو جنات ٹونے جو بھی کیے گئے وہ ختم کر دے گا